مزاق ہمارے چینل ٹاپ اینڈ ٹرینننگ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیں فلوریڈا سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے اپنی 93 سالگرہ زندگی میں پہلی بار سمندر میں نہا کر منائی ہاؤورڈ فیشر پچھلی دو دہائیوں سے سنشائن سٹیٹ میں رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ کبھی ساحل پر نہیں گئے تھے تاہم اپنی 93 سالگرہ پر وہ نہ صرف ساحل پر گئے بلکہ زندگی میں پہلی بار سمندر میں بھی نہائے ہاؤورڈ فیشر نے اپنی بیٹی سینڈرہ فیشر کے ساتھ اینہ میریہ آئی لینڈ کا دورہ کیا اور وہیں پر سمندر میں نہائے ایک ریپورٹ کے مطابق ہاؤورڈ پچھلے 20 سالوں سے ساحل کے پاس رہتے ہیں لیکن کبھی بھی ساحل پر نہیں گئے تھے ان کی بیٹی سینڈرہ فیشر نے کوشش کی کہ ان کے والد لازمی سمندر پر جائیں سینڈرہ نے انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ ان کے والد کو کبھی کسی نے ساحل پر لے جانے کی کوشش نہیں کی اسی وجہ سے وہ کبھی بھی نہیں گئے ہاؤورڈ کے 93 سالگرہ پر ان کی ایلا باما والی بیٹی سینڈرہ ان سے ملنے آئیں تو دونوں مل کر میکسیکو کے اینہ میریہ آئی لینڈ پر گئے ہاؤورڈ کی پہلی بار سمندر میں نہانے کی جب تصویر سوشل میڈیا پر ڈالی گئی تو یہ فوراں وائرل ہو گئی ان کی پوسٹ کو ہزاروں لوگوں نے لائک اور شیئر کیا اب اگر ان کی اس پوسٹ کو ہزاروں لائک اور شیئرز مل سکتے ہیں تو کیا ہماری اس ویڈیو کو ہزاروں لائک اور شیئر نہیں مل سکتے تو ابھی ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ٹاپ اینڈ ٹریننگ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیں شکریہ موسیقی